بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب حیرت کے ساتھ ہوں گے آج سردی کے موسم میں گرم گرم دودھ کی سوئیاں بنا رہے ہیں جو بہت ہی مزے کی بنتی ہیں چلیں جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پیکٹ سوئیوں کا لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کی سوئیوں استعمال کر سکتے ہیں میں اب کیا کروں گی کہ اسی پیکٹ کے اندر ان سوئیوں کو اس طریقے سے توڑ کر چھوٹا چھوٹا کر لوں گی اس طرح سے مجھے آسانی رہتی ہے سوئیاں بنانے کے لئے اب ہم اس کو سیزر کی ہیب سے کاٹ لیتے ہیں اور اس کو اب میں الادہ پلیٹ میں نکال لوں گی اور اگر آپ کو سوئیاں ابھی بھی زیادہ بڑی لگ رہی ہیں تو آپ مزید ان کو توڑ کر چھوٹا کر لیں یہاں پر میں نے پندرہ سے بیس عدد کاجو لیے ہیں ان کا میں پاورڈر بنا لوں گی اور پانچ کھانے کے چمچ میں چینی استعمال کروں گی یہاں پر سوئیاں میں تین کپ دودھ سے بناوں گی اور یہ کیبڑا ایسنس ہے آپ چاہیں تو الائچی کا یوز بھی کر سکتے ہیں اب ایک پین لے کر اس میں میں شامل کر دوں گی پورے تین کپ دودھ اور فریم میں نے آن کر دی ہے دودھ کو ابالانے سے پہلے اس میں میں شامل کروں گی کاجو کا پاورڈر اور چینی اگر آپ چاہیں تو کرش کیا ہوا کاجو بادام یا پستہ جو بھی آپ کی پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر کے ابالانے تک کا انتظار کریں گے آپ کو میں سوئیوں کی امانٹ بتا دوں تین کپ دودھ میں میں ہاف پیکٹ سوئیوں کا ڈالوں گی کیونکہ اگر ہم زیادہ سوئییں ڈال دیں گے تو پکنے کے بعد ان کا والیم بہت زیادہ ہو جائے گا اور دودھ ہمیں کم لگے گا اس وجہ سے تین کپ دودھ میں میں ہاف پیکٹ سوئیوں کا استعمال کروں گی دودھ کو ابالا چکا ہے اب میں اس میں سوئییں شامل کر دوں گی اور اس کو مکس کریں گے اور فلیم کو ہم میڈیم پر کر لیں گے اور میڈیم پر رکھتے ہوئے ہی ہم اس کو پکائیں گے ان سوئیوں کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ سوئییں تیار ہو کر بلکل ریڈی ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں دوسرے بنی سوئییں چھوٹی عید بڑی عید اور شبرات پر لازمی بنائی جاتی ہیں جن کو بچے اور بڑے دونوں بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ان سوئیوں کی آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ اگر یہ سوئییں پکنے کے بعد تھنڈی ہو جائیں تو یہ دودھ کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہیں جس سے یہ کافی گاڑی ہو جاتی ہیں تو بیس یہی رہے گا کہ آپ نے جب سرف کرنی ہو آپ اسی ٹائم سوئییں پہنائیں اور پھر گرم گرم ان سوئیوں کو سرف کریں دودھ کافی گاڑا ہو چکا ہے الحمدللہ سوئییں بن کر تیار ہو چکی ہیں فلیم میں نے آف کر دی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی دو سے تین قطرے کیوڑا ایسنس کے آپ یہ مقین مانئے کہ کیوڑا ایسنس ڈالنے سے سوئیوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے آپ بھی کیوڑا ایسنس ڈالیے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اس کا ٹیسٹ اب میں سوئیوں کو ڈی شورٹ کر لیتی ہوں اگر آج کی ریسیپی آپ کو میری اچھی لگے تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی آپ کو میری کیسی لگی سوئیوں کو اٹریکٹ بنانے کے لیے میں اس پر کہیں کہیں ہلکا سا پستہ رکھ دوں گی تاکہ یہ مزید خوبصورت لگیں ویڈیو پسند آنے پر ضرور لائک کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ